اگر کوئی عورت تحجب بھی پڑتی ہے نماز بھی پڑتی ہے تلاوتیں قرآن بھی کرتی ہے ساری نیکیاں کرتی ہے لیکن اس حال میں اس کی موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی عورت جہنم میں جائے گی نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا بلکہ یہاں تک میرے رسول نے فرمایا کوئی عورت تندور پر روٹی ڈال چکی ہو وہ زمانے میں توے نہیں تھے یعنی کہ جیسے آج ہیں تندور پر روٹیاں پکتی تھیں آقا فرماتے ہیں کوئی عورت تندور پر روٹی ڈال چکی ہو اور اس کا شوہر اسے اپنی ضرورت کے لئے بلائے کیونکہ محفل میں سبیل ہوگی میں بہت حیاء کے پردے میں حدیث پڑھ رہا ہوں عورت نے تندور پر روٹی ڈال دی ہے اگر اسی حالت میں اس کو موت آگئی تو وہ عورت جہنم میں جائے گی آج کل کی عورتیں تو شوہر کو گالیاں دیتی ہیں اگر شوہر غصے میں کہہ دے کہ تجھے طلاق دوں گا تو وہ اس کا موہ دبانے کی بجائے یا معافی مانگنے کی بجائے یا اس سے لجاجت کرنے کی بجائے آج کی عورتیں اتنی بے باق ہو گئی ہیں کہ یہاں تک ہم نے سنا ہے لوگوں سے لوگ آ کر کے بتاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا لیکن لوگ آ کر کے بتاتے ہیں کہ شوہر نے کہا کہ طلاق دوں گا کہتے ہیں اگر تیرے باپ کہو گا تو دے کے بتا استغفراللہ جو عورتیں اس قدر بے باق ہو گئی ہوں ایسی عورتیں لانتی ہیں جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اللہ اکبر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کے جسم میں تھوڑے پیدا ہو جائیں فنسیاں پیدا ہو جائیں اور اس سے فید بے بے کر کے نکل رہا ہو اور اس کی بیوی اس کو زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی شوہر کا حق یہ ہے بیوی پر کہ اگر شوہر کے بدن کے زخم کو وہ زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی حق ادا نہیں کر سکتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں لیکن چونکہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں اس لئے عورتوں کو اجازت نہیں لیکن عورت اپنی ہر خوشی کو اپنے شوہر کی خوشی پر قربان کر دے اللہ اکبر اگر شوہر کہہ دے تم نے اس طور نہیں جانا تو وہ دن بھر عورتوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے شوہر کہہ دے تم نے ماں کے ہاں نہیں جانا تو جھگڑا کرنے لگتی ہے عورتیں پتہ نہیں یہ عورتیں اتنی بیباگ کیسے ہو گئی جن عورتوں کو شوہر کو ستاتے دیکھو سمجھ جاؤ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا کیونکہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں یعنی ان کو ہر دن ہر چیز ملے اور کبھی نہ ملے تو بس ان کا ایک جملہ تو یہ آپ سن ہی لیں گے کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے کبھی خوشی نہیں ملی جب سے اس گھر میں آئی ہوں میرا مطالبہ پورانی والا کے ہر دن پورا ہوا یہ ناشکری صرف شوہر کی نہیں یہ اللہ کی ناشکری ہے اور ایسی عورتیں جہنم میں جائے گی اور پھر ماباب بھی اتنے بگڑ گئے اللہ رحم و کرم فرمائیں کہ اگر بیٹی شوہر کا شکوا لے کر آتی ہے تو بابا کہتے ہیں بیٹی ہم کوئی فقیر تھوڑی ہے ہم کوئی جو ہے وہ اتنے گئے گزرے تھوڑی ہے